رحمان الرحیم اسلام علیکم پیارے بیواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرام سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آج دو دن تین دن ہوگے بہت ہی مزے سے ہے کیونکہ موسم بہت ہی خوبصورت اور پیارہ بنا ہوا ہے بارش بادنا تھنڈی تھنڈی ہوایاں چاہ رہی ہیں اور بادہ سے چھائے ہوئے ہیں ابھی موسم بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی پور سکون ہے اور پیارے بیواز آج کا ویلاغ ہم شروع کرتے ہیں اور ویلاغ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ریکسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرلے ویڈیو کو لائک کرلے شیئر کرلے اور لارنگ کا بٹن ضرور پریس کرلے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پونٹ سکے تو ماشاءاللہ سے پیارے بیواز آج کا ویلاغ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک پہلے آپ لوگوں سے کبھی نہیں کی اور وہ بات کیا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں اور کیونکہ میری کافی ساری بہنوں کے کال آتے ہیں وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ باجی یوٹیوب کے کام کے علاوہ کیا کیا کام کرتی ہیں تو آپ بتائیں ہمیں تو باقی کے جو گھر کے کام تو ہوتے ہیں وہ تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ میں کپڑوں کی سلائی بھی کرتی ہوں اور گھر کے سارے کام ہم خود کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جانور اور وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں گھر میں اور وہاں چل کے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے باز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور تھامر میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج جو ہم گھر میں بیٹھ کر اور کاروبار کرتے ہیں یعنی چوڑیاں جو ہے ماشاءاللہ سے یہ ہماری اپنی شاپ ہے کافی عرصے سے آپ لوگوں کو پہلے شاہد نہیں بتایا میں نے تقریبا چار پانچ سال ہو گئے ہماری اپنی شاپ ہے چوڑیوں ہم نے یہ عید کا جو موقع ہوتا ہے دس دن عید کیا ہوتے ہیں دس دن پہلے ہم سارے چوڑیاں اور باقی کا سمان جو ہے لے کر اپنے گھر میں راکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے دھہار کی دھہار کی عورتیں جو ہے دھکان پاری جانے شاپ پر جانا اترا پساند نہیں کرتے کیونکہ وہاں بچے مرد بغیرہ ہوتے ہیں دینے کے لئے تو وہ زیادہ تار عورتوں سے ہی چوڑیاں پہنتی ہیں تو میں چوڑیاں پہناتی ہوں اور عبرار کی جو دوسریے میں وہ بھی ہم مل کر پہناتے ہیں چوڑیاں تو ہم سارے چوڑیاں نکال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ جو عورتیں دس دن پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آج ہم نے سوچا ہے سارے سمان نکال کر ہم اپنے براندے میں سیٹ کر کے رکھ دیں تاکہ ہمارے جو بہنیں آتی ہیں چوڑیاں پہنے کے لئے اپنے ہمارے گاؤں سے آتی ہیں تو انہیں گرمی ایک تو زیادہ گرمی کا موسم بھی ہے تو اندر بیٹھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کھلا محول ہے کبھی لیٹ آتی ہے جاتی ہے تو پرابلم نہیں ہوتی جیسے کہ ابھی ابھی دیکھ رہا کہ لیٹ بھاگ گئی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑی سی چونیاں سیٹ کیے باقی کی ساتھ ادھر پڑی ہیں ابھی ہم لے کر آتے ہیں جا سیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ یہ چوڑیاں دکھائیں پر سیٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم چوڑیاں لے کر سارے ادھر راکھ دیتے ہیں کیونکہ ویلیج کی عورتوں کو پتہ ہے ایک روٹین بن جاتی ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ چوڑیاں ادھر ملتی ہیں تو رات بھی میرے پاس آئی تھی کبھی بہنے دو تین بہنے آئی تھی چوڑیاں پہلنے کو کیونکہ دیہاد کی جو ہوتا ہے دل میں کام کرتے ہیں پھر شام کو ان کو پتہ ہے کہ جائیں گے باجی کے پاس تو وہاں سے چوڑیاں پہلنے کے تو وہ آ جاتی ہے شام کو سمان وغیرہ لینے کے لیے تو بچے بھی آگے میرا ہاتھ بٹانے کے لیے سمان اٹھا کرتا رکھو یہ کیا کیا سارے کپڑے دندے کی بھی ہے وہاں اور یہ سمان میں آپ بیٹھ کر دکھاؤں گے کیونکہ یہ چھوٹا چھوٹا سمان ہوتا ہے پھر یہ دکھا جاتا ہے ادھران جاؤ چوکن لیکھا ہوں ملیے دو سم اس پر آکھ دو سم اپنے دور کی تکٹھیں اگرام فیزان سارے چنگیں لے کر آیا پھر ان کو ایزے سیٹ کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کو پھر اپنا اپنے کپڑا ڈال دیں گے بڑا سا تاکہ یہ در مہرکوز پڑی رہے ہیں تو ہم اجھا پیٹھتے ہیں ہسی بھیلیں بھا کر چوکرے لے کر آیا بھا کر کام پھر تو ابھی یہ سمان کو ہوا ہے چھوٹی بچیوں کے لئے کلچر ہے ابھی تو ہم یہ سمان گرمی لگا دیا ہے کیونکہ ایک تو گرمی بھو دیا تھا ہے دوسرا اور سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھا ہی پہننے آتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنی شاہدتہ بھی وزیٹ کراؤں گی کسی دن بچیوں کے لئے چھوٹی بچیوں کے لئے کچھ سمان لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کنگے ہیں بہت ایک پور صورت ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں آتی ہیں ہمارے پاس ہماری دھیات کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شہر میں جا کر زیادہ تارہ خریداری کرنا ان کو پساند نہیں ہوتا بہت ہی پساند کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بچیوں کے لئے لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں خوبصورا سے خوبصورا سے یہ چونٹیاں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کلچر ہیں یہ بڑے کلچر ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹے چھوٹے کانوں میں پہننے کے لئے یہ نتلیاں ہیں لاک میں پہننے کے لئے کافی سارا سمان ہوتا ہے بڑوں کا بھی پہننے کا ہوتا ہے چھوٹوں کو بھی یہ گوٹیاں یہ دیکھوں اور یہ دوسرے ڈیزائر کے گوٹیاں ہیں بند پہک ہے ابھی یہ کچھ ساشل کریم کی ہے یہ بلیچ ہے یہ کنگیاں ہیں سارا سمان جو ہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک ان کا سمپل جو ہے نا وہ اٹھا کر لے کر آئی ہوتا کہ مجھے دوبار دوبار بار شاب پر نہ جانا پڑی تو اسی وجہ سے میں نے ہر چیز تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پہنٹ ہے یہ بھی پہنٹ ہے یہ بھی پہنٹ ہے یہ بھی پہنٹ ہے یہ بھی پہنٹ ہے اور یہ سرما ہے یہ بھی پہنٹ ہے یہ سرما ہے لپیو سرما ہاشمی سرما اور ہم سارے کے سارے سنسل لگر لگا کر لکھ دیں گے اور ایک بھو شاکر لے نا بھو شاکر لے نا ماشاءاللہ سے یہ ہم اپنی شاپ سے لے کر آئے ہیں تاکہ ہماری جو ویلج کی عورتیں آتی ہیں ان کو تنگی نہ ہو اور یوٹیوب کے موجہ سے کبھی مصروفیت بڑھ گئی ہیں کیونکہ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں یوٹیوب کے لئے ویڈیو بھی بڑھانی ہوتی ہے چوڑیاں بھی پہنانی ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم آ جاتے ہیں چونے پہنے والی چلو کوئی بات نہیں کام چلا رہے گا اور ماشاءاللہ سے یہ ہم ہر چیز کا ایک ایک سیمپل یہ دیکھیں یہ لے کر آئے ہیں یہ ہمارے پاس اندھل کیا مرہا بھی ہوتے ہیں کپڑے سیدھے کے لئے جو ہوتی ہیں کیونکہ میں خود بھی کپڑوں کی سیلائی کرتی ہوں تو ہمیں بھی مشکل نہیں ہوتی اور آپ جانتے ہیں کہ شاپ پر جو بھی چیز ہوتے ہیں ہر چیز جو ہوتے ہیں وہ مکمل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ شاپ پر وغیرہ بھی ہم بھول رکھتے ہیں تو یہ بیلیج ہے دیہات ہے اتنی زیادہ بکرا نہیں ہوتا لیکن جب عید کا موقع ہوتا ہے تو عید کے موقع پر سب چیزیں دیکھ جاتے ہیں چوریاں بھی بک جاتے ہیں واقعی کسمان سارا کسارا دیکھ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شاپ میں ادھر پڑی ہو تو پھر ایک ایک ڈبا کھول کے دکھانا مشکل ہو جاتی تو اس وجہ سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور ہسیم جانا کہتا ہے کہ مجھے ہوریا کے لئے چوڑی بڑھنی ہے ابھی چوڑی بڑھ رہے اور میں نے کہا ہے کہ آپ ہوریا کے لئے چوڑیاں مات بنیں میں یہ آپ کو ڈونڈ کے دیتی ہوں یہ چوڑیاں جو ہوریا پہنے گئے ہیں اور ویسے بھی ہوریا کے لئے گفت بھی لے گا ہے آپ کو تلیبنے گا کیا کہ ہوریا کے لئے لے گا کیا ہسیم ہے ہوریا کے لئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت چوڑیاں ہیں اور مریا کے لئے تو ہم نے لازمی دیجنی ہے نا یہ چوڑی بچیوں کے لئے چوڑیاں ہیں یہ بھی چوڑی بچیوں کے لئے ہیں ہم نے سوچا ہے کہ ان کو لائدہ پیشے بلا کے آنکھ دیتے ہیں تاکہ جب کہنے والی آئین آتا وہ مشکل نہ رو изیب میرا بہت حار کر سا دیکھنا کائے جارہاں 他 متیدار پٹا ہی چھوڑیاں جب ہی چوڑی بچیوں کے لئے assassin سکتنے والی اٹھنہ وسلم ملتو کاؤکاورra ہم نے ساری چونیا سیٹ کرنے کیلئے اور چونیا کو مزور بنانا تھا کیونکہ شاہ پر پڑی رہتے ہیں پہنٹے رہتے ہیں بچے بڑے جو بھی آتا ہے جس طرح سے پہنتے ہیں پھروں ساری بگڑی ہوئی تھی تو ان کو میں نے سیزہ کر کے بنایا آئے بھی تو اگر میں نے سیٹ کر کے رہے تھے ایسے موسم کی وجہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ ادھر اگر پڑی رہی تو بارش کی وجہ سے کئی قراب نہ ہو جائیں اور آن دی آنے سے اس پر مٹی نہ جانے تو میں نے سوچا ہے کہ اس دلوں چھوٹے کمرے بھی ان کو بڑناک سیٹ کر کے در آگ دیتے ہیں تاکہ پھر روازہ بند کر کے آگ دیں گے اور تاکہ یہ قراب نہ ہو تو وہ حسیب نے یہ دیکھے یہ علیدہ سے نکال کر کے ہیں یہ چوریاں اور یہ چھوٹی چھوٹی پونیاں یہ دیکھے چھوٹی 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 پونیاں کہتا ہے میں ہوریا کے کوگیر تلوں میں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات چوکر نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پساند آتی ہے کہ نہیں اگر آپ لوگوں کو پساند آتے تو آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کے پاس بھی بجباد ہوں گی یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو پہلی گیا کہ میں نے اللین کاروبار شروع کیا تو اتنا لوگوں نے مجھے تانک ہے اتنا تانک ہے کہ مجھے وہ سعید بار کرنا پڑا کیونکہ بہت بہت لوگ تانک کردے ہیں تو ابھی یہ چوڑی اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی پساند آتے تو آپ ضرور کریں سکتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کی بجباد ہوں گی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصوراً چوڑی ہے پچ کی چوڑی ہے کانچ کی چوڑی ہے ہچی چوڑی ہے یہ کیونکہ زیادہ تال لوگ شہروں میں لوہے کی یا رپڑ کی یا اور چوڑے لیکن ہمارے بلیج میں دیاد میں کانچ کی چوڑی بہت زیادہ بکتی ہے اور سچی چینی کی جو چوڑیاں بہت زیادہ بکتی ہیں این بائیوں سے ایک روکیسٹ کرنا چاہوں گی لاسٹ میں کیوں کیونکہ ہم نے چینل بنایا ہے ماشاءاللہ سے محنت کرنے کے لیے روزی کمانے کے لیے حق حلال کی کمانے کے لیے جو بھی ہمیں ہمارے چینل سے ملتا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی عزت دی اور ہم محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ گھر پر بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں ویلیج میں بھی آپ جو بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آپ کوئی بھی کاروبار کر لے تو اللہ تعالی اس میں برکہ جالتا ہے نیع سے امانداری سے کام کریں یہ نہ کہ چینل آپ نے بنا لیا ہے اور نیچ نمبر دے دیا ہے آپ لوگوں نے کی ہیلپ میں ہیلپ کریں اور چار پائیوں پر پڑے سو رہے ہیں اور باہر سے پیسہ لے کر آپ جو ہے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور میں نے کبھی کیوں کہ جب سے میں نے پہلے تو مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا پیسہ کس طرح سے آتا ہے کس طرح سے کمایا جاتا ہے لیکن جب چینل بن گیا اور اس کے بعد بھی بجیترہ پتہ نہیں کہ آپ مجھے پتہ چلتا آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ یہ پیسہ کیسے آتا ہے کس طرح سے آتا ہے اور لوگ کس طرح سے لوٹ کر کھاتے ہیں اس چینلوں کے ذریعے بھی تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان لوگوں جو لوگ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں بیچاری جتیموں کا غریبوں کا حق کھا رہے ہیں تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور خود اپنے ہاتھ بھوں اللہ تعالی نے ہاتھ بھی دیئے ہیں پاؤں بھی دیئے ہیں پاؤں دیئے ہیں چلنے کے لیے ہاتھ دیئے ہیں کما کے کھانے کے لیے اگر آپ چاہ سکتے ہیں کما کے کھا سکتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں کسی سے کچھ مت مانگیں اپنی جو کچھ آپ اپنے محنت کے ذریعے کر کے کما کے کھائیں گے اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے اور اس رزق میں بھی برکت زیادہ ہوتی ہے جو آپ پیسہ مانگ کے کسی قریب کے لیے مانگتے ہیں یا کسی کو جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس پیسے کی ضرورت ہے اور ہمیں پلانچ جگہ پر لگانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بے وقوع بند آکر انٹا پیسہ بھٹور کی کھا جاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو میری ان سب بہن پانیوں سے پیسٹ ہے کہ میند کر کے کھائیں امانداری سے کام کریں لگن سے کام کریں کسی کے ساتھ حسد بالکل نہ کریں اور جو میند کا پھل ہوتا ہے وہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے چاہے دیر سے بھی آئے تو انشاءاللہ آتا ضرور ہے پھل بیٹا پھل ضرور آتا ہے دیر سے آتا ہے سوے سے کہا حسیب اور بھی چنے لے کر آگیا چھوٹی چھوٹی حسیب کو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی خوش رکے عباد رکھیں اور لوگوں کو اپنے پاکستان میں اپنے نام بنائیں نہ کہ اپنے پاکستان میں بیٹھ کے اپنے نام خراب کریں تو پوشش کریں کہ نام بنائیں تاکہ لوگ جانے کے پاکستان والے کیسے ہیں یہ نہ کہیں کہ پاکستان والے سارے عرد وقت مان کے کھا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھنا ہے ہمیں ہمارے لئے بھی کبھی ساری دعا کرنے بہت ساری اور ہماری دعایں بھی ڈیر ساری آپ لوگوں کی لئے ملے گے نیکس ویڈیو میں لائکے چیلل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو کو لائیو کریں اور شیئر کریں یہ ہماری آپ لوگوں سے سیبرکرسٹراتی اس کے لئے ہماری آپ لوگوں سے کوئی رکھر کریں گے کسی بہن کو چنگے پسند آگیا خرید نہیں ہے تو آپ ہر نیچے اسٹرگرام پر ہمارا نمبر ہے آپ لوگوں نے مارا کال کرنی ہے تو ہم پی سی ایس کے ذریعے ادھر بھیج دیں گے انشاءاللہ چونے آپ لوگوں کو تک پہنچ جائے گے تو ملے گی نیکس ویڈیو میں تاپ تا کے لیے ہمیں بھیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ